نمشکار میں میں سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے جیسے یوٹیوب چینل پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوپی پولیس کا جو پیپر لکھ ہوا تقریباً پچاس لاکھ بچے جو ہے وہ اس کے لیے اپلائی کیے تھے اور اگزام دینے گئے تھے تو دیکھا ہوگا آپ نے کہ کتنا بھیڑ تھا اور اس کے بعد جس طریقے سے پیپر لکھ ہوا اور اس میں بھی جو بچے نکل کے سامنے آرہے ہیں سالور جو ہے وہ ریلوے کے ہیں تو اس طرح سے تھوڑا سا یہ ڈاؤٹ لگتا ہے کہ جو ریلوے کے پر اچھا ہوتے ہوگے اس میں ان کا کس حد تک انبولمنٹ ہوتا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو چیزیں ہندوستان میں چھپی یہ ہے کہ کوئی اسٹیشن ماسٹر تو کوئی آئی ٹی بی پی میں تینار تھا جو یہ بارہ سالور گرفتار ہوئے ہیں تمام چیزوں پہ ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں رپی ایف اور رپی ایس ایف کے بیشت بک کے بارے میں جو کی چچو پرکاسن کی طرف سے نکلی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ پریویس یر کے کوشن پلس لیٹسٹ پیٹرن پہ موک ٹیسٹ آپ کو مل جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں پچیس سو پلس بہو کلپی پریشن یعنی کی ایم سی کیو مل جاتے ہیں بیتھ بیاکھیا سال پیپر جو ہے پریویس یر کا وہ مل جاتا ہے اور بیس پریویس ایٹ وہ مل جاتا ہے اس میں جو تمام جو سبجیکٹ ہے وہ انکلوڈ کیے گئے ہیں سامان گیان سامان بودھی ترکسیل اور اس کے بعد انکر گھنیت یہ جو ہے وہ آپ کے جو اس موک ٹیسٹ میں انکلوڈ کیے گئے ہیں اگر ہم بک کے بارے میں دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو اس طریقے سے بک کا بسہ سوچی دیکھے گا یہاں پہ دیکھے گا سروات میں پانچ آپ کو انیس میں جو پوچھے گئے ہیں سالٹ پیپر وہ دے رکھے ہیں اس کے بعد دوہزار پندرہ کے ہیں دوہزار چودہ کے دوہزار تیرہ کے اس کے بعد آپ کو پریکٹس سیٹ آپ کو یہاں پہ بیس مل جاتے ہیں اس طرح سے اس کے پیجز دیکھیں گے اور جو آپ کے انسر ہیں وہ نیچے جائیے گا تو آپ کو اس کے انسر بھی بیتھر ڈیٹیل سولوشن یہاں پہ دیکھے اتر مالا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل سولوشن مل جاتا ہے چچو پرکاسن کے ریلوے کے ریجننگ بھی چیپٹر وائج آتے ہیں اور آپ کے میرس بھی ریلوے کے آتے ہیں چیپٹر وائج اور جی کے بھی آتے ہیں تو اس کو بھی آپ خرید سکتے ہیں نیچے ڈسکرپسن باکس میں لنک دیا ہوئے وہاں سے یہ سبھی بھوک آپ پرچیج کر سکتے ہیں تو دیکھئے اگر ہم بات کر لیں کہ اگر کوئی اسٹیسن ماسٹر یا ریلوے میں کوئی اچھے پر پر تینات جس طریقے سے اور اس میں دیکھئے گا جو اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے زیادہ تر بیہار کے اور یو پی کے ہی سولور ہے یہاں پہ دیکھئے گا اتہ پر اس پولیس بھرتی پرچھا میں جو سنیوار کو کئی سہروں میں بیہار کے الگ الگ جیلوں کے بارہ سولور پکڑے گئے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیہار میں یہ سب عام چیزیں ہیں کہیں گے کہ آپ کے پاس ثبوت ہے کیا نہیں میرے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن آپ کے پاس جو سرکیل ہوگا اس میں آپ لوگ نہیں دیکھا ہوگا کی آپ ہی کے گاؤں میں سے آپ ہی کے محلے سے آپ ہی کے سہر سے آپ کے جان پرچاند والے کا سلیکشن ہو جاتا ہے جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ ارے اس کا سلیکشن ہو گیا تو آپ لوگ کے جو جمین ہے نا کھسک جاتی ہے پیدو تلے کہ ارے یار یہ کیسے سلیکشن لے سکتا ہے کچھ بھی نہیں جانتا ہے پھر بھی سلیکشن ہو جاتا ہے تو یہ سب کیا ہوتے ہیں جانا کی سولبر یعنی کی سیٹر ہوتے ہیں جسے ہم کر سکتے ہیں کی دوسرے کے بدلے اگزام دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی سب جو چیزیں ہیں وہ بیہار میں چلتی ہیں یو پی میں چلتی ہیں اور یہ تو بارہ پکڑے گئے آپ سمجھ سکتے ہیں کی کتنے ہوں گے جو نہیں پکڑے گئے اور یہ ریلوے کے اگزام میں کس حد تک جاتا ہوگا دیکھیں یہ ریلوے کے جو کہ آریڈی کہیں کاریت ہیں ان کو پیسے کی کیا کمی ہے بھائی اچھا خاصا ساٹھ ستر ہزار ان کی سیلری ہے اوپر سے کمائی کے لیے انہوں نے پچھا ساٹھ ہزار لیا ہوگا جارہ سا جارہ ایک دو لاکھ لیا ہوگا اور کسی بچے کا بھویس آپ نے مطلب کی اپنے آپ کو سوف کرنے کے لیے بھائی اگر آپ اتنا ٹیلینٹڈ ہو تو یو پی ایس ہی نکھالو کیا یہ اسٹیشن ماسٹر اور یو پی پولیس میں لگے ہو ٹھیک ہے یہ اسٹیشن ماسٹر بنے ہوئے کتنا سیلری ہوگا ساٹھ ہزار پی سٹھ ہزار ہزار اسٹی ہزار ہوگا اس سے بیٹر تو آپ یو پی ایس ہی نکال لیا ہوتے تو آپ کے پاس پابر ہوتا کروڑوں میں کھیل رہے ہوتے وہ الگ بات ہے کہ سیلری آپ کی لاکھ ہی میں ہے لیکن صرف کرنے کی پابر تو ہے آپ کے پاس تو یہ جو چیزیں ہے اس لیے مجھے ویڈیو بنانا پڑا کہ اس میں بیہار کے بچے تو انوال رہتے ہی ہیں لیکن یہ اس فیلڈ کے جو کی ریلوے کے فیلڈ کے بچے جیادہ تر اس میں انوالمنٹ ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے جہاں پہ سٹیسر ماسٹر ہے تو کوئی آئی ٹی بی پی میں ہے تو کوئی گروپ ڈی بارے بھی بندے اس میں ہیں ایسا نہیں کہ جو سولور گھنگ ہے ہم بیہار کا سٹوری بتاتے آپ کو خود گروپ ڈی میں نوکری کرتا دوسرے کو کے لیے یہ بیٹھ رہا ہے اور اس کو گروپ ڈی نکلواتا ہے وہ الگ بات ہے کہ نکلے یا نہ نکلے کئی بار کیا ہوتا ہے نا کہ یہ ایک پرگانت سے گینگ ہوتا ہے کہ آپ سے پیسے لے لے گا اس کے بعد نہیں نکلے گا تو اتنا روپیا جیسے پچاس ہجار لیا تو پچاس ہجار میں آپ کو پیتہاریس ہجار آپ کو دے دے گا پاس ہجار تو کم سے کم اس کو انکم ہوئی اور کھانے پینے کا آپ ہی کے خرچہ ہوگا تو اس طرح سے یہ گینگ چلتا ہے جس میں کہ دیتے دیتے ایکزام دیتے دیکھتے ایکسپریئنس ہو جاتا ہے اس کے بعد اس طرح سے چیزیں ایکٹیو ہو جاتی ہے اس کے بعد ایکزام بھی نکلنے لگتا ہے سول برگئے سے تو یہ تھوڑا سا دین یہ اس تھی تھی ہے اس پہ جو ابھی نیا قانون بھی آیا ہے کہ دس سال تک ڈیوار کیا جائے گا اس کے بعد اس میں بہت کڑے کڑے پرابدھان بھی لگائے گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو چیزیں ابھی نیا قانون بنایا ہے اس کو implement انہی بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو یہ بارہ پکڑے گئے ہیں ایک دم سے بینہ کچھ ارے یار یوگی کی سلکار ایک دم بینہ کچھ کیے ہوئے اس کو پیل دینا چاہیے بیٹ تھوڑا سا کڑو لگ رہا ہوگا لیکن ان کے لیے وہی سٹیک ہوتی ہے کہ اپنے ٹیلنٹ کو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی مائنڈ سارپ ہے تو اس کا دو ہی یوز ہوتا ہے ایک کنسٹرکٹیو اور ایک ڈسٹرکٹیو ڈسٹرکٹیو اگر آپ بن گئے تو لادین بنیے گا کنسٹرکٹیو بنیے گا تو آپ کلام بنیے گا تو آپ سمجھ گیا ہوں گے کہ یہ جو ڈسٹرکٹیو مائنڈ سیٹ والے ہیں جو ٹیلنٹر اپنے آپ کو کہتے ہیں حالانکہ میرے نظر میں تو یہ ٹیلنٹر نہیں ہے کہ اس ٹیلنٹر کا جو جوب کر لیا کیا اکھار لیا اس ٹیلنٹر بننے کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ آپ بہت ٹیلنٹر ہیں ٹھیک ہے ایک ایک جام نکل گیا وہیں بچے جو اس ٹیلنٹر نہیں بن پائے وہ گروپ ڈی کا جوب کر رہے تو وہ ٹیلنٹر نہیں ہے ہاں وہ کچھ نمبر سے چھوٹ گئے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ میں سے یہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کی ارچھن کی بجر سے اس ٹیلنٹر بن گئے میں سبھی کی بات نہیں کر رہا ہو لیکن اگر کوئی اس ٹیلنٹر بن جاتا یا کچھ چھوٹا لیور فائیو لیور سکس کے پوشٹ پر چلا جاتا تو اپنے آپ کو اس تقرر بھونانے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں تو یہ یہ ہے جو کی رکنی چاہیے اور آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں ضرور دائد دیجئے نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے جائیں